کمیاں پیچیڈ گیاں ہر چیز میں رہ جاتی ہیں جوان بھی ایک ایسی فلم ہے آج میں اس کا اونسٹ ریویو کروں گا جہاں آپ نے ابھی تک سنیں کہ اس کے بہت اچھے ریویوز نہیں ہیں لیکن میں اس کا اونسٹ ریویو دوں گا تو آپ نے انٹر کی ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں تو آئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں جوان اس دفعہ کی سب سے بلوک بسر اور سب سے ہٹ فلم ہے یہاں تک کہ تکر یہ گھڑر کو بھی دے رہی ہے جوانکہ اس کی اوپننگ جو ہے وہ چالیس کروڑ کی اور یہ بہت بڑی ایک اوپننگ ہے اور جس کو دیکھیں ہم سب حیران ہیں لیکن میں اگر آپ کو بتاؤں تو فلم کا جو پلوٹ ہے وہ ساؤٹ انڈیا کی اوپر بیس ہے ساؤٹ انڈین فلم انڈسٹری کے جو سب سے بڑے جو ایڈلی ہے ایڈلی نے اس کو جو ہے یہ ڈیریکٹ کیا ہے اور انہوں نے شوٹ کیا تو اس میں آپ کو سارا ساؤٹ انڈین ٹچ نظر آئے گا اور اس میں جو ویلن کا رول ہونا چاہیے وہ بڑا بڑا ٹھیک ہے اور ان کو جو ہے کیونکہ وہ ساؤٹ انڈیا سے تھے کالی جن کا نام ہے اس میں وہ نظر صحیح سے نہیں آ رہے اور ان کا جو ہے صحیح طرح جو ہے ان کی ڈبنگ صحیح نہیں ہوئی بھی دوستو فلم کی جو جان ہوتا ہے وہ اس کا جو ہوتا ہے اصل میں ویلن ہوتا ہے اور اس میں جو ہے یہ کالی جو تھا اس کا جو ہے ساؤٹ انڈین ایکٹر انہوں نے لیا جو کہ انہیں نہیں لینا چاہیتا ہے اچھا ہے یہ سنچے درد کو لیٹر جن کا اس میں کیمیو رول ہے میں آپ کو تھوڑا سا درشک کو بتاؤں تو اس میں ایک یہ چیز ہے لیکن جو اس فلم میں سب سے بہترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ شاروخ خان بہت زبندس نہیں ہے شاروخ خان کے ڈبل رول ہے ایک جو رول ہے وہ ان کے فادر کے ایک جو ہے ان کے بیٹے کا جو فادر کا رول ہے تو اس کی کہانی یہ ہے کہ بیٹا جو ہے وہ فادر کا بدلہ لینے کے لیے جو ہے وہ فائٹ کرتا ہے اور بیٹے کو جو ہے وہ ڈیش بروہی شمجھا جاتا ہے اور اس کو غلط سمجھا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ پوری فلم جو ہے فائٹنگ اور لڑائی میں ہے اور اس میں ٹین سوشل میسیجز ہے سب سے پہلا میسیج ہے جو ہے الیکشنز کی اوپر ہے کہ جب آپ کو الیکشن کرتے ہیں تو آپ صحیح جگہ پر ووٹ دیں آپ سوچ سمجھ کے ووٹ دیں آپ بھیٹ بھاؤں میں ووٹ نہ دیں آپ ہندو مسلم یا ریزروز اور اس طرح کا ووٹ نہ دیں یہ اس میں سوچلی بٹائے گئے کہ آپ نے جب ووٹ دین ہے آپ نے اس نے جو کام کی ہے جو اس نے انسانیت کو سوچ کے کام کی ہے اس کے اوپر بنیاد پر کام کر رہا رہا ہے یہ آنے والے الیکشنز ہوزار چوبیس کے لیے بھی جو ہے یہ جو فلم ہے آدھارٹ ہے یہ جو جو فلم ہے یہ بھی اس کے لیے ایک سوشل میسیج دیتی ہے دوسرا جو دیتی ہے یہ آپ کو دیتی ہے کہ اس سوشل انجسٹس جو ہوتی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اس کے اوپر یہ فلم ہے اور تیسری جو ایک کسان کسان وہ لوگ جن کے اوپر ظلم ہو رہے زیادتی ہو رہی ہے ان کے ساتھ ہر وقت گناہ کیے جاتے ہیں ان کو ان کو ان کے محنت کے پیسے نہیں دیا جاتے ہیں ان کے ان کے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے جو اس فلم میں دکھائے کہ ظلم کیا جاتا ہے اور ان کو فاسیس کی سزا دی جاتی ہے ایک چھوٹی سے مقدمے پھسا کے چونکہ جو انہیں ان کو نیچے کرنے والے وہ ٹاکرور لوگ ہیں تو ان ٹاکرور کو شکست دینے کے لیے شارو خان نے یہ فلم بنائی ہے اور یہ جوان فلم کا جو ہے مین جو ہے کریکٹر جو ہے وہ یہی ہے اور اسی کی بیچ میں شارو خان کی جو فلم ہے اس میں وہ بڑا زبدست جو ہے بہارے ہیں بڑ اس میں جو اس کی پلوٹنگ ہے جو اس کی فلم ہے یہ ساری ساوٹ انڈین سٹائل کا لگتے جو وہ جو درشک وہ جو ویرییشن ڈیٹڈ ہے انڈین فلم انڈسٹری ہنڈی فلم انڈسٹری کی آرڈینس کے لیے ان کے لیے فلم جو ہے اتنی اچھی نہیں ہے ناکوشموں ہوں گے جو کہ کمپیر ٹو گڈر اگر میں آپ کونس ریو دوں گڈر کا جو تھا وہ اس سے زیادہ بہتر تھا سنیڈیو نے گڈر میں زیادہ بہتر کام کیا احیم کنی جہاں یہ اپنے جوان میں اور اس میں جو ہمیں کمی پیشی نظر آئی وہ یہی والی تھی کہ یہ ہمارے جو ہنڈی آرڈینس سے اس سے نا ڈلیٹ نہیں کر رہی تھی اور تیسری چیز اس میں جو ہے بتانے والی ہے کہ اس میں ڈیپیکا پڑکون بھی ہے جو کہ اس میں ماں کا اور ایزہ مدر اور ایزہ اپنی بیٹے کے ساتھ بڑا اچھا جو ہے اور ہزمین کے ساتھ بڑا اچھا جو ہے رونی بھاری ہے جو کہ بڑا اچھا لگا ہے اس میں نین تارا جو ہے یہ شاروکان کے ساتھ جن کا فائٹنگ سیکونس بھی ہے اور لف سیکونس بھی رومنٹک فیلن سیکونس بھی تو تو یہ اس میں بڑی زبرست اس فلم میں دیکھی ہے ہم نے اور یہ بڑی زبردست یہ فلم کا جو پلوٹ اس میں جو ہے پورے کا پورا جو ہے صرف اس میں اگر میں بات بتاؤں تو صرف یہ اپنے بیٹے سے اپنے باپ جو ہے وہ اپنا بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے لیے جو ہے یہ باپ اپنے بیٹے کے لیے مدد کرتا ہے جو اس کا سب سے بڑا کلیمیکس آپ اس فلم میں دیکھیں گے جو کہ بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا لکھا ہوا ہے اور بہت ہی اچھا جو ہے فلم آیا گیا جو میں اس میں آپ کو بتاؤں اور یہ فلم جو ہے اس کی اگر ریٹنگ دیکھی جائے تو یہ بہت اچھی فلم ہے اچھی ڈرائی کے پتھان کے میں اسے ایکول سمجھوں گا پتھان سے اوپر نہیں لوں گا لیکن لوگ اسے بتا رہے ہیں اب سوشل میڈیا پر دیکھیں گے پتھان سے بھی اوپر ہے لیکن درشق کو ایسا نہیں ہے دوستو ایسا نہیں ہے چونکہ جو سچ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے باقی آپ اس فلم کو دیکھیں آپ اپنا ریو دیں مجھے کومنٹس باکس میں بتائیے تو مجھے آپ کے آپ کی رائے کا پتا چلے گا تب تک میرے چینل محمد صفی اللہ خان کو لائک کریں سبسکرائب کے کومنٹ کریں شیئر کریں تاکہ مستر کیاپ کے لئے اور بھی ویڈیوز لیٹس بنا سکو اور میں آپ کی بات سے جو ہے سہمہ جو سکوٹ اب تک لیٹا ٹا بائے بائے